ہمارا سفر رہے گیا شیفٹ کر رہے تو بس دوسمنٹ رکیں گے چائے پییں گے اور نکلیں گے یہاں سے جلدی جلدی اور یہاں پہ دیکھتے کتنے سارے پراک ہوتے ہوئے یہاں پہ سوئے ہوئے تھے تو یہ بھی بس ابھی تھوڑی دیر میں نکل جائیں گے بڑے بڑے پراک ہوتے ہیں اپنے بڑا بڑا تو چلو دوستو کرتے ہیں آج کا ولوگ یہاں سے اس کا جو بھائی چینل پر نیا تو گروہ چینل پر سبسکرائب بھی کرنا اور لائن شیئر پر حضور کیا کرو کارمنڈ روکس میں اپنی رائے رکھا کریں پاکہ ہم پیسی لیجو بنائے جا کریں اور انشاءاللہ آپ لوگ رائے رکھو گے انشاءاللہ ہم بھی ضرور محنت کریں گے آگے چلو دوستو اپنا آپ دیکھتے ہیں نئی والی گاڑی کاپ آئی کیسے کونسی گاڑی ملے گی ہمیں چلانے کی نہیں تو ابھی اس کا کوئی کن فرم تو پتہ نہیں ابھی اپنی جگوار کی سیل ہوگی ہے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا دو فین کے لیے میں تو اس گاڑی پر آیا ہوں چکر کے لیے اس کا مطلب جو اس کے ساراسک بھائی ہوا کرتا تھا اس کو کام تھا تو میں اب ایک چکر کے لیے آیا مومن بھائی کے لیے لیکن کیا ہی کریں بھائی آنا تھا گھر پہ بھی بیٹھ کے کیا کرتا بھائی خرچا تو آج کل کا دور آپ کو پتہ بھائی ہے کسی مہنگائی ہے مہنگائی کے دور میں نا پیسہ جیب میں ضرور ہی ہونا چاہیے تو پیسہ نہیں ہے تو کسی نہیں ہوگی تو چلو مومن بھائی گئے ہیں اندر واقعوں وغیرہ میں تو میں ٹائنکی ابھی تیل ڈیزل چال ہوئی ہے باڈی سٹارٹ ہے سلو سٹا کے چائے وغیرہ پی کے دکلیں دیکھیں اور پرانے والے جگوار کا ویو چیک کرو بھائی اس کے لیے ابھی بھی میرا بورڈ لگا ہوا ایک دیکھ رہے ہیں سپیل ہو لائے اس کی بھی سرو سوگیرہ کے ہی واشنگ کریں گے خالی کرتے ہی کیونکہ ابھی بپاری بہت خون کر رہا ہے کہ چلدی چلدی آگا ہے تو یہ نئی گاڑی آئے ہی ہمارے ایسا والا فوکس پہ بھی ڈلوائیں گے دست چکا ہے موسیقی 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 چلو بھائی نکل چکے ہاں تو دوستو ہمارے پیچھے آگے ٹریفک بولیس پیچھے پڑھ رہی ہے بھائی پتہ نہیں یار ہم ٹرک چلا رہے ہیں کوئی جرم کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں شیشے میں وہ دیکھ رہے ہیں پیچھے گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو یہ ہمیں پیسے مانگ رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں ہماری گاڑی اتنے ٹرک چل رہے ہیں بھائی صرف خالی ہماری گاڑی روکی ہم نکل گئے تھے پھر پیچھے گاڑی لے کر باگ گئے آگے دیکھ رہو مہارشترا سے ہمیں یہاں پہ دو سو روکیہ لے گئے بھائی اتنے گاڑی چل رہے ہیں صرف ہماری جے کے نمبر گاڑی کو دیکھ کے بولنے لگے جے کے جے کے جے کے یہ کونسا شیڈول ہے ہم جے کے سے آئے ہیں تو پھر کیا ہو گیا کوئی چور تھوڑے یہ لیکن دیکھو بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اتنے دور سے آتے ہیں پھر ہم اتنے دور آ کے یہاں پہ تنگ کیا جاتا ہے گاڑی والوں کو اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرو دیکھو بھائی کتنا ظلم ہے ٹرائپک پولیس بھائی جگہ جگہ لوٹتی ہے کیوں لوٹتی ہے کس لیے بھائی ہم کیا ٹیکس نہیں بڑھتے ہمارے ڈاکومنٹ نہیں ہی ہم کوئی غلط کر رہے ہیں تو پھر بولو تو اس ویڈیو کو شیئر کرو اور ان حرام خوروں کو سبق ملنا چاہیے کوئی سرکار بھی نہیں پوچھ رہی ہے ان سے کیا ہوگا کیا نہیں ہے مونن بھائی صحیح بھائی کہ ہم دو سو رو بھی لے لیا دو سو رو بھی لے رہا ہے دن کو چل چل کے بھائی آنکھوں کا حال دیکھو بھائی آنکھیں بلکل کالی پڑھ گئی خون بسینہ نکال کے پھر بھی یہ اتنی سیلری سٹھ ستر ہزار پیار سیلری لینے والے ہمارے دور ہمارے سے پیسے لے جاتے ہیں سب سے پھر کھلا تو سرکار کو بھی چاہیے ان چیزو سے مطلب ان کو تھوڑا ہدایت کریں تو چلو بھائی ہم نکل چکے ہیں ہاں سے تو دوستو چالی رہیں continue اور ابھی ڈائیم ساڑے دس ماہ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ تھوڑے تھوڑے مطلب ڈائی تھی آتے ہیں ہلے رہی آتا ہے یہاں پہ گاڑی ہے کون بھائی ہمارے پاس کل کے چاول اور سبزی بنی ہوئی تھی تو ابھی ٹائم ایک باجی چکے ہیں ابھی کھانا بنایا نہیں تو میں نے سوچا میں کیوں نہ یہ کھالوں تب تک مومن بھائی چلائیں گے گاڑی پھر میں اس کیلئے چاول نائے بناوں گا تو مجھے بہت بوکھ لگی جو کہ وہ حد سے زیادہ برداشت نہیں ہوا مجھے تو میں نے سوچا چلو کھانا ہی کھالیتے ہیں پھینکنے سے بہتر ہے کھالیتے ہیں دیکھو بھائی روزی تھی تو کھالی روزی کی قدر کرو تو دو بچ چکے ہم پہنچ چکے ہیں ناندیڑ منڈی میں لیکن کیا ہی بات کریں اس بپاری کی بہت گندہ بپاری ہے یہ اس نے ہمیں اتنا پریشان کیا اتنا پریشان کیا کہ جس کی کوئی حادی نہیں پہلے کہنے لگا اینام بھی دوں گا پھر اینام وغیرہ تو دیا نہیں چلو لیکن سیف طرح پہنچ چکے ہیں لیکن گندہ انسان ہے بھائی ہے تو مسلم ہے لیکن بہت گندہ ہے تو فائنلی دوستو گاڑی ہماری خالی ہو چکی اور ابھی ہم ناندیڑ میں یہ ٹرانسپورٹ پہ آگئے ہیں اب یہاں سے دیکھیں ہم کل اگر کوئی مال مل گیا ہمیں جلگا ہم بساول سعودہ کے آس پاس کا تو کل انشاءاللہ ہم مال کریں گے تو ابھی کھانا ہوگی رہا تو ہم نے ہوتل پہ ہی کھایا باہر تو ابھی ٹائم ساڑھے آٹھ بچ چکے ہیں تو کافی مطلب اتنے تین چار دن سے تھک بھی گئے کنٹینو چل رہے تھے کشمیر سے تو ابھی ہم ریشٹ کریں گے سویں گے کھانا کھا لی ابھی بس سونے کی دیاری ہے تو اب صبح ہی دیکھیں گے کہاں کا مال ملے گا کیا ہوگا تو چلو دوستو کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آج کا علاق یہیں پہ ہنتے ملتے ہیں ہم آپ کو نیکس علاق میں دیجئے اجازت اللہ حافظ